بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلو ہم ساتھ چلتے ہیں بائی سائمہ اکرم چودری آج کافی دن کے بعد وہ بڑی فرصت سے شاپنگ کرنے نکلا تھا چناس اوپر سے نکل کر وہ سنٹورس شاپنگ مال کی طرف نکل آیا دو گھنٹے ٹھیک تھاک شاپنگ کر کے وہ باہر نکلا تو سامنے بسمہ بہت سے شاپرز اٹھائے ادھر ہی آ رہی تھی اس کی گاڑی احیان کی گاڑی کے بلکل ساتھ تھی کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی کیسے ہیں؟ وہ مسکرائی بہتر ہیں احیان نے سنجیگری سے جواب دیتے اس کی طرف دیکھا جو اپنی شاپنگ گاڑیم کی پشلی سیٹ پر رکھ رہی تھی ویسے پروفیشنل لائف میں میں آپ سے اس بد دیانتی کی توقع نہیں رکھتا تھا احیان نے اسے چڑھانے کے لیے اچانک مخاطب کیا کیا مطلب؟ اس کے آنکھوں میں الجندہ رائی آپ نے اپنے سابقہ کلائنٹس کے سارے ویک پوائنٹس دوسری پارٹی کے وکیل کو بتا دیئے اٹس ناٹ فیر احیان کے تنزیہ انداز پر مسکرائی ہم وہ دونوں بازو سینے پر بان کر اس کے تھوڑا قریب آئی آپ کو کس نے کہا ایسا؟ شہریار صاحب نے احیان کے اتمنان دیدنی تھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پروفیشنل لائف میں جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ اگلی پارٹی کے ساتھ حقیقتن زیادتی ہو رہی ہے میں اپنا کیس وہیں ڈراب کر دیتی ہوں بسمہ نے بڑے پورے اعتماد انداز سے اس کے آنکھوں میں جھانکا دوسری پارٹی کی زیادتی کا آپ کو شاجی سے ملنے کے بعد پتا چلا ہوگا احیان کے چہرے پر تنزیہ مسکرہاں ٹوبری نہیں وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی حقیقت پتا چلنے کے بعد ہی میں ان سے معذرت کرنے گئی تھی فرض کریں ہم لوگ غلط ہوتے تب بھی آپ شاجی کے کہنے پر وہ کیس چھوڑ دیتی احیان کو اس سے بحث میں اب مزا آنے لگا تھا نہیں بسمہ نے اسے حیران کیا شاجی نے آپ کو میرے پاس بھیجا تو میں سمجھ گئی کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر میں غلط ہوں ورنہ وہ ایسا نہ کرتے ہیں اس کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں وہ کمس کا مجھ سے کسی غلط بات پر فیور نہیں مانگ سکتے اس نے گاڑی کے دروازے ایسے بند کیا کہ ایک لمحے کو احیان کو لگا جیسے اس کے مو پر تمانچا مار کر گئی ہو وہ اب گاڑی سٹارٹ کہہ رہی تھی احیان جھنجلا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور آندھی کی طرح اڑاتا اپنے گھر پہنچا سامنے دا جی لون میں چہل قدمی کہہ رہے تھے وہ انہیں سرسری سے سلام کر کے اندر کی جانے بھڑا تھا جب دا جی نے اسے پیچھے سے مخاطب کیا تم ناراض ہو مجھ سے وہ چلتے چلتے مڑا تو میں خود بھی بتانی چلتا دا جی کے گلے پر وہ ہلکا سے جنجلایا آپ کو وہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزیز ہے ہے نا بے اختیار اس کی زبان پھسلی تو وہ مسکرا دیئے کسی کی پرسنل لائف کو اس کی اجازت کے بغیر ڈسکرس کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا دا جی کے سندیدہ انداز پر وہ تھٹکا اس نے منع کیا آپ کو نہیں وہ لانچیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے میرا اپنا بھی تو اخلاقی طور پر فرض بھنتا ہے اٹسو کے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہتیار ڈال ہی دئیے کیونکہ یہ بات تو تیشدہ تھی کہ وہ دا جی سے ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں اگل با سکتا اگلے کئی دن تک وہ اور اماد اپنی فیکٹری کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈنے میں مصروف رہے آخر کار انہیں ایک مناسب جگہ مل ہی گئی لیکن اس طفعہ دونوں خاصے محتاط تھے اس لئے معاملہ خیر اسلوبی سے سر انجام پا گیا انہیں مصروفیات کے بنا پر اس کی کئی دن تک دا جی سے ملاقات نہیں ہوئی اور بسمہ تو بالکل ہی ذہن سے نکل چکی تھی اس دن وہ رات بارہ بجے کے قریب گھر پہنچا تو حیران رہ گیا پورچ میں دا جی کی گاڑی سٹارٹ کھری تھی اور ملازم ان کا چھوٹا برفکے اس گاڑی میں رکھ رہا تھا جبکہ دا جی پریشانی کے عالم میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اسے دیکھتے انہیں نے فون بند کر دیا دا جی کہیں جا رہے ہیں کیا احیان کو سخت حیرانگی ہوئی کیونکہ بہت سے عرصے کے بعد انہیں نے باہر نکلنا خاصہ کام کر دیا تھا اور اب رات گئے اس طرح سوٹ کے اس کے ساتھ نکلنا واقعی تاجب کی بات تھی ہاں ایک امرجنسی ہو گئی ہے وہ اپنے گاڑی کی طرف بڑھے مری کے لئے نکل رہا ہوں مری اس وقت کوئی پرابلم ہے تو میں ساتھ چلوں وہ پریشان ہوا دا جی ایک لمحے کو تھٹکے کچھ سوچا پھر اس بات میں سر ہلایا میں گاڑی میں ہوں تم ایک دو سوٹ لے آؤ اپنے ہمیں رہنا پڑے گا وہاں اپنی بات کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے احیان الجھن بھرے انداز سے اپنے کمرے میں بڑھا دو تین سوٹ اپنے بیگ میں ڈالے اور لیپٹاپ اٹھا کر باہر نکل آیا رات کے تیرگی میں گاڑی گھر سے نکلی اس نے جلدی سے اماد کو ٹیکس کر کے بتایا کہ وہ دا جی کے ساتھ گاؤں جا رہا ہے باقی معاملات وہ دیکھ لے ایف سیون سیکٹر سے گاڑی اسلام آباد ایکسپریس ویپر پہنچ چکی تھی دا جی کے چہرہ سے پارٹ اور انداز میں کوئی بات ایسی تھی جو وہ کئی دفعہ انہیں مخاطب کرتے کرتے رہ گیا شکر پڑیاں اشارے سے گاڑی ایچ ایٹ سیکٹر کی طرف مڑ گی وہ تھوڑا سے حیران ہوا یہ مری کا روٹ تو نہیں تھا کار اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے جا کر روک گی اہیان نے سوالیاں نگاؤں سے دا جی کی طرف دیکھا جو اجلد بھرے انداز سے گاڑی سے نکلے اور اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا دس منٹ کے بعد ان کی واپسی بسمہ خالد کے ساتھ ہوئی جس کا چہرہ شدت ایک گریہ سے سرک اور آنکھوں سے آنسو کتار کی صورت میں بہرے تھے اہیان کو غیر متوقع طور پر اسے دیکھ کر جھٹکا لگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے اگلی ملاقات اتنے عجیب طریقے سے ہوگی وہ دا جی کے کندے سے لگی گاڑی کی طرف آتے مسلسل رو رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی گہرے صدمے سے دو چار ہوئی ہو اہیان تم ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر چلے جاؤ دا جی کے سنجیدہ انداز پر وہ فوراں خاموشی سے گاڑی سے اترا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا ایمبلنس والے سے کہو وہ ہماری گاڑی کے پیچھے رہے دا جی نے ڈرائیور کو اگلہ حکم سادر کیا جسے سنتے اہیان کا دماغ بھگ کر کے اڑا وہ ابھی تک سارا مومن سمجھنے سے کاثر تھا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پشلی سیٹ پر بیٹھتے دا جی نے یقینہ نے دلاسا بسمہ کو دیا تھا گاڑی اب اسلام آباد ایکسپریس وے سے مری کی جانب بھاگ رہی تھی اس کے پیچھے خاموشی سے دھوڑتی ہوئی ایمبلنس اس بات کی گواہ تھی کہ اس میں آنے والا مردہ جسم اپنے زندگی کی بازی ہار چکا ہے اور یقیناً اس کا بسمہ کی ساتھ کوئی تعلق ہے خاص تعلق رات کے سرناٹے میں اس لڑکی کی سسکیاں محول کو عجیب سا بنا رہی تھی سردیوں کا موسم تو ویسے بھی پہاڑی لوگوں کے لئے خاصا نقابل برداشت ہوتا ہے اس وقت بھی ٹمپریچر منفی میں تھا رات کی تیرگی میں دائیں بائیں بلندوں بالا پہاڑ بعض دفعہ بہت حیبتناک لگتے ہیں احیان اپنے اٹھ گلد کے منازے سے بے نیاز بس پشلی سیٹ پر بیٹھے دو لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کون ہے یہ لڑکی اور اس کا داجی سے کیا رشتہ ہے سوچ سوچ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا ایمبولنس میں رکھی میت کس کی ہے اس میت کا داجی سے کیا تعلق بنتا ہے وہ انہی سوچوں میں الجا ہوا تھا کہ سڑک پر دھوٹی ہوئی گاڑی کو ایک دم چھٹکا لگا اور ڈرائیور نے جلدی سے بریک لگا دی احیان نے چونک کر دیکھا سڑک کے کناری پر ایک چھوٹا سا ہوتل تھا جس کے برامدے میں دو آدمی لکڑیوں کا علاؤ جلائے بیٹھے تھے کیا ہوا احمد بکش داجی کی آواز میں تشویش کا انصر شامل ہوا انہوں نے شیشہ نیچے کر کے ڈرائیور سے پوچھا جو گاڑی کا جائزہ لینے میں مگن تھا صاحب جی گاڑی کا پچھلا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے احمد بکش دانچ سردی کی شدت سے بچ رہے تھے پیچھے آنے والی ایمبولنس بھی روک گئی آپ لوگ سامنے والے ہوتل میں چلے جائیں میں کچھ کرتا ہوں ٹرائیور کے مشورے پر آہیان نے جیسک گاڑی کے دروازہ کھولا بارش کی ایک تیز بوچھار نے اس کا استقبال کیا سردیوں کی سخت پستہ رات میں پہلی دفعہ آہیان کو بارش سخت پوری لگی ہڈیوں کو منجمت گھنے والی ہوا نے اچھی خاصی کپ کپی کی کیفیت پیدا کر دی تھی وہ داجی اور بسمہ سڑک پر بھنے اس چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں چلے آئے دو منٹ کی واک نے ان تینوں کو اچھا خاصہ بھگو دیا تھا رات کے دو بجے اس ہوتل کا مالک تین لوگوں کو آتا دیکھ کر حیران ہوا چائے ملے گی داجی کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا واش روم کس طرف ہے داجی کی بات پر ہوتل کے مالک نے ایک طرف اشارہ کیا بسمہ بیٹا اب بیٹھیں داجی نے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ سردہ سنداز سے اس طرف چل پڑی اہیان سامنے لگے واش پیسن کی طرف آ گیا اور نل کھول کر جیسے ہاتھ دھونے کے لئے نیچے کیے اس کو جھٹکا سے لگا یا اخ تھنڈا پانی ایک لمحے کو سارے ہواس موتل کر گیا اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیے اور مزید دھونے کا ارادہ ملتوی کر دیا جیسے ہی وہ واپس آیا اسے ایک دم جھٹکا لگا بسمہ سامنے موجود ہال میں نہیں تھی کہاں گئی تھی وہ اہیان پریشانی سے ہوتل سے باہر نکلا موسلہ دار بارش میں اور سڑک کے پاس روکی ایمبولنس کے دروازہ پکڑے بری طرح رو رہی تھی سردیوں کی اس تھنڈی یا خرات میں دھون دار ہونے والی بارش کے درمیان ایمبولنس کے پاس کھڑی وہ لڑکی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی اس کے کندوں تک آتے بال اور سیاہ شال پوری طرح بھیگ چکی تھی پاگل ہو گیا کیا اہیان نے نرازگی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا اس لمحے اس کی آنکھوں میں اس قدر عذیت وحشت اور سراسیمگی تھی کہ اہیان نے خوف صدا ہو کر اس کا بازو چھوڑ دیا اس کے چہرے پر پھیلا کرب وہ رات کی اس تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ لمحہ لمحہ ختم ہو رہی تھی وہ عذیت کی اس انتہا پر تھی جہاں انسان کا رابطہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور موسموں سے بالکل کٹ جاتا ہے ماما پلیز اٹھ جائیں وہ ایمبولنس کے دروازہ پکڑے دیوانوں کی طرح رو رہی تھی اہیان کو ساری فضائی سوگوار محسوس ہوئی اسے لگا جیسے آسمان بھی اس کے گم میں کھل کر رو رہا ہو ہر بوند عشق بار تھی ٹیک اٹ ایزی پلیز اس نے بساختائی جذبہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر اسے اپنے بازو کے ساتھ لگایا اور وہ تو ویسی ہوش اور ہوا سے بگانہ تھی اس کے بازو پر ہاتھ رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی اہیان بسما داجی ہوتل کی منڈیر کے نیچے آ کر بلند آواز میں بولے اہیان نے آئسگیس اس کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ ہوتل کی طرف لی آیا وہ بری طرح کپ کپا آ رہی تھی اس کے ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے ہو رہے تھے بسما داجی کی آواز میں پنہا دکھ اس وقت وہ سمجھنے سے کاسر تھی جس قیامت سے وہ گزر رہی تھی وہ لوگ بس اس کا اندازہ کر سکتے تھے بے وکوف لڑکی سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں تمہارے داجی کی لہجے میں شفقت کی فراوانی تھی سوری انکل اس نے بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا اہیان اس کا بیگ نکال کر لاؤ گاڑی سے وہ پانچ منٹ کے بعد واپس آیا تو وہ کافی حد تک سبھل چکی تھی گرائیور گاڑی کا ٹائٹ تبدیل کر چکا تھا اور اس وقت سبھی لوگ خاموشی سے چائے پھی رہے تھے جب تک انہوں نے چائے ختم کی وہ اپنا ڈریس تبدیل کر کے آ چکی تھی اب وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ رنگ کی شوال اوڑے ہوئے اس تاریخ رات کا کوئی سوگوار حصہ لگ رہی تھی گرائیور نے گاڑی میں بیٹھتے ہیٹر چلایا تو گرمائش نے اندر کا محول خاصہ بہتر کر دیا تھا رات نے مری کے بلندوں بالا پہاڑوں کی دلکشی کو چھپا دیا تھا ٹرائیور اب بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا وہ لوگ جب مری پہنچے تو رات کے دو بج رہے تھے بسمہ کا گھر بھور بن مری کے واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا گاڑیاں انچی نیچی بھل کھاتی سڑکوں پر چلتی ہوئے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر رکھ گئی اس گھر کے مکینوں کو شاید اس حادثے کی اطلاع دی گئی تھی اس لئے گاڑیوں کی آوازیں سنتے ہی دو تین مرد باہر نکل آئے جبکہ ایک بوڑی سی خاتون نے آگے بھڑ کر بسمہ کو گلے لگایا اور وہ ایک دفعہ پھر بے آواز رونے لگی میت کو بڑے آرام سے اتارا جا رہا تھا ان کے کافی رشتدار باہر نکل آئے تھے شاہ جی آپ ادھر آجے بسمہ کے کسی بزرگ رشتدار نے احترام کے ساتھ گھر کی بیٹھک کی طرف اشارہ کیا آہیان دار جی کی پیروی میں اندر داخل ہوا اندر کا ماحول خاصا گرم تھا آتشدان میں آگ جل رہی تھی اور چھوٹے سے کمرے میں دو پلنگ دو کرسیاں اور میز رکھی ہوئی تھی کمرے میں عرائشی چیزیں بلکل نہیں تھی آپ لوگ ریسٹ کریں ہم لوگوں کو میت کی حوالے سے کچھ انتظامات کرنے ہیں وہ بزرگ معذرت کر کے بیٹھک سے نکل گئے تھے تھوڑی ہی دیر کے بعد گرما گرم چائے انڈے اور ڈرائی فروٹس کی ٹریے اندر آئی چائے کی طلب تو دونوں کو تھی لیکن باقی چیزوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اسی دوران چند اور مرد بھی شاجی سے ملنے کے لیے آئے اور آہیان نے اندازہ لگایا وہ دار جی کو بڑے احترام اور حقیدت بھرے انداز سے مل رہے تھے آہیان سو جاؤ ان کے کمرے سے نکلتے دار جی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ خاموشی سے لیڑ گیا دماغ میں انگینہ سوالوں نے حلچل مچا رکھی تھی لیکن اس ذہنی اور جسمانی مشکت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ اگلے ہی پندرہ منٹوں میں گہری نین میں تھا اگلی صبح و نو بجے جا کر اس کی آنکھ کھلی واشٹروم میں گرم پانی کا چھوٹا سا ٹب رکھا ہوا تھا اس سے پہلی دفعہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہوا شاور لے کر وہ باہر نکلا تو سامنے چھوٹے سے ٹینٹ میں چند لوگ اکٹھے تھے دس پجے جنازہ تھا بسمہ کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے داجی بھی اس وقت چند بزرگوں کے گھیرے میں تھے اہیان ایک سائٹ پر بیٹھ گیا ہمیں دو تین دن یہاں رہنا ہوگا جنازے کے بعد داجی کی سنجیدگی سے دیگے اطلاع پر وہ حیران ہوا وہ کیوں بسمہ کی کچھ معاملات ہیں جن کو نپٹانا ضروری ہے داجی کی بات پر اس سے یاد آیا کہ رات سے اس نے دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ شاید خواتین والے حصے میں تھی داجی نے بھی شاید اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا اس کی طبیعت رات سے خاصی خراب ہے راکٹر نے اصاب کو پرسکون کرنے کے لیے نین کا انجیکشن لگایا وہ بسوہ رہی ہے داجی اسے اطلاع دے کر خود کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوئے کہ پھر اگلے دن ہی ہاتھ لگے وہ اس وقت تک جی بھر کر بھور ہو چکا تھا لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو چکی تھی اور وہ ساتھ لانا بھول گیا تھا تنگ آ کر وہ اگلے دن باہر نکل آیا آج موسم خاصا خوشکوار تھا موسم سرما کی نرم دھوپ نے تمام پہاڑوں پر بسیرہ کر رکھا تھا وہ پتروں پر چلتا ہوا خاصا دور نکل آیا تھا گاؤں کی جنوبی سائیڈ پر چھوٹا سا قبرستان تھا سنوبر اور چیڑ کے درختوں کے نیچے دور دور تک کافی سنگے مرمر کی بھنی ہوئی قبریں تھی جو شاید یہاں کے بھیگے موسموں کی وجہ سے بنائی گئی تھی ایک تازہ تازہ بھنی ہوئی قبر پر فاتحہ کرتی لڑکی کو دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی بسمہ آپ وہ اس سے پہچان چکا تھا کیسے ہیں آپ وہ پھیکے سے انداز سے مسکرائی میں تو ٹھیک ہوں آپ کی والدہ کی دیت کا بہت افسوس ہوا اس نے لگے ہاتھوں افسوس کی رسم نبھائی وہ میری والدہ نہیں دادی تھی اس کی اطلاع پر اسے جھٹکا لگا اوہ مجھے پتا نہیں تھا وہ شرمندہ ہوا کیوں شاہ جی نے نہیں بتایا آپ کو اس کے سادہ سے انداز میں آہیان کو تنس کیا میزش محسوس ہوئی وہ اب چل پڑی تھی بتایا تو تھا لیکن میں نے شاید غور نہیں کیا اس نے جلدی سے صفائی دی آپ کے پیڈنٹس کہاں ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے رکھی اس سجابیہ انداز سے اسے دیکھا میرا خیال ہے شاہ جی نے آپ کو شاید ان کے بارے میں بھی نہیں بتایا اس نے بالکل درست اندازہ لگایا وہ کل کی نسبت آج خاصی کمپوز تھی ایسا نہیں ہے اس نے فوراں جھوٹ بولا ایکچلی میرے ذہن سے نکل گیا تھا شاید آج کل بزنس کی طرف زیادہ دھیان تھا میرا وہ اس کے ساتھ چل پڑا وہ اونچے نیچے پہاڑی راستے پر بڑی مہارت اور تیزے سے چل رہی تھی جبکہ آہیان کو چلنے میں ذرا دشواری ہو رہی تھی اچھا اس نے تفسرہ نہیں کیا آہیان کو مایوسی ہوئی آپ کے اور بہن بھائی نظر نہیں آئے اس موقع پر میں اکلوتی ہوں اس نے اکلا دی اوہ وہ حیران ہوا شاہ جی آپ کے کیا لگتے ہیں وہ چلتے چلتے روکی اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سے بولی کچھ بھی نہیں کیا مطلب اسے جھٹکا لگا اگر دنیا میں انسانیت ہمدردی اور انسان دوستی کی بنیاد پر بھنائے جانے والے رشتوں کو کوئی نام ہے تو سمجھ لیں شاہ جی کہ میرے ساتھ یہی رشتے ہیں اس نے جیدگی سے کہہ کر اپنے گھر کی طرف بھڑ گئی وہ وہیں کھڑا سوچتا کا سوچتا رہ گیا یار یہ کیا فلم چل رہی ہے یہاں اس نے تنگ آ کر اماد کو فون میں لا دیا لگتا ہے داد جی کا اس کی دادی مرہومہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے اماد کی بات نے اسے ہلکی سے الجھن میں مبتلا کیا دل ایک دم بدمزہ ہو گیا سستے قدموں سے وہ اس کے گھر میں پہنچا بیٹھک کر دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا جیسی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا بسمہ داجی کے سامنے وارے پلنگ پر دل گرفتہ سے انداز سے بیٹھی تھی وہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے اپنی دادی سے کچھ سیکھ لو کتنی باہمت خاتون تھی وہ تم ابھی سے حوصلے ہاری ہو داجی کے بعد پر احیان نے چونک کر داجی کا چہرہ دیکھا اماد کی بات میں اسے کوئی نہ کوئی سچائی محسوس ہوئی ان کے جیسی تو میں مر کر بھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی وہ خاصی دل گرفتہ لگ رہی تھی احیان کو اس موقع پر اپنا آپ خاصا آکورڈ لگ رہا تھا لیکن وہ ڈھیٹ بھن کر خود ہی داجی کے پلنگ پر بیٹھ گیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے جیسے کوئی اور کمرے میں موجود ہی نہ ہو تمہیں اگر اتاؤ رحمان پسند نہیں ہے تو میں خود تمہارے تایا سے بات کر لیتا ہوں داجی کی بات پر وہ الجھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ واقعی کسی گہری الجھن میں مبتلا تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی بسمہ خالد ہے جو کورٹ میں پہچیدہ سے پہچیدہ مسئلے کی تیہ تک ایک میلٹ میں پہنچ جاتی تھی وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں اس قدر ششو پنچ کے شکار تھی ٹھیک ہے پھر آپ جاؤ ریسٹ کرو مجھے کچھ سوچنے دو داجی کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی داجی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو دنیا جہان کی بیزاری اپنے چہرے پر سجائے بیٹھا تھا تمہیں کیا ہوا ہے اس کی مزاج آشنا ہونے کا دعویٰ یوں ہی تو نہیں کرتے تھے کچھ نہیں کب چلنا ہے یہاں سے داجی وہ واقعی سخت بور ہو چکا تھا بس ایک دو دن اور ان کے بعد پر تو اسے کرانٹی لگا کیا دو چار دن اور وہ ایک دفعہ پھر بدمزہ ہوا تم اگر بور ہو رہے ہو تو میں تمہیں واپس بھیجوا سکتا ہوں اسلام آباد میں ایک دو دن بعد آ جاؤں گا ان کے بعد پر وہ جھنجلہ اٹھا مجھے سمجھ نہیں آرہی داجی جب آپ نے مجھے دھنگ سے کوئی بات بتانی نہیں ہے تو میں یہاں بیٹھ کر مکھیا ماروں اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے ان کے اگلی بات نے آہیان کو حیران کیا یہ بسمہ آپ کی کیا لگتی ہے کچھ بھی نہیں تو پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بزار سے انداز سے کھڑا ہو گیا کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اشتداری ضرور ہو تاجی کے سنجیدہ انداز پر اچھاؤں کا کوئی نہ کوئی لنک تو ضرور ہوتا ہے ورنہ ہم کیوں کسی کے لئے ایسے خوار ہوں آہیان تنزیہ انداز سے نے دیکھا تو میں کس نے کہا میں خوار ہو رہا ہوں تاجی کی بات پر اسے پٹا سکیا میں تو ہو رہا ہوں وہ یہ بات صرف سوچ سکتا تھا کہنے کی صورت میں تاجی کی دل آزاری اکینی تھی اس لئے وہ چپ رہا بسمہ تمہارے تایا کی فیکٹری کے ایک مزدور کی بیٹی ہے تاجی کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا آج سے بیس سال پہلے جب بسمہ صرف چار سال کی تھی اس کے والد فیکٹری میں ایک رین سے ٹکرانے سے اپنے ٹانگوں سے ہاتھ دو بیٹھے تھے تاجی نے آخر اپنی پوٹلی کھول ہی دی تھی پھر وہ سخت حیران ہوا تمہارے تایا نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تب بسمہ کی دادی زیتون بیگم روتی میرے پاس آئیں تاجی مسرب انداز میں کھڑے ہوئے پھر کیا ہوا وہ بیتاب انداز سے گویا ہوا اس کی دادی نے بتایا کہ رشتہ داروں نے بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے اور حتیٰ کہ بسمہ کی چچا اور تایا بھی کسی قسم کی مالی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں دادی نے سنجیدگی سے اس کی کہانی کے کچھ اور پہلو کھولے اوہ اسے افسوس ہوا بسمہ کی والدہ کے انتقال اس کی پیدائش پر ہو گیا تھا اس کی دادی اور باپ پر اس کی سارے ذمہ داری تھی پھر بس میں نے اس کے والد کے مہانہ بنیادوں پر مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا جب تک اس کے والد زندہ رہے انہی کا میرے ساتھ رابطہ رہا دادی نے مزید بتایا اب کیا ان کا انتقال ہو چکا ہے ہاں آج سے کچھ سال پہلے جب بسمہ نے گریجویشن کیا تھا دادی کی بار پر اسے مزید افسوس ہوا تب اس کی دادی نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بسمہ لاؤ پر نہ جاتی ہے میں نے اس کے ایڈمیشن کروا دیا اور اس کے فادر کی وفات کے بعد داد بھی اس کی جوب ہونے تک امداد کا سلسلہ جاری رکھا اچھا تو یہ بات ہے آہیان کو ساری بات سمجھ میں آگی لیکن جیسے بسمہ پریکٹیکل لائف میں آئی تو اس کی دادی نے بتایا کہ انہیں مزید سپورٹ کی ضرورت نہیں تو آپ کبھی نہیں ملے تھے ان سے وہ جلدی سے بولا نہیں دادی کی بات نے اسے مزید حیران کیا کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی حتیٰ کہ میری تو کبھی بسمہ سے بھی بات نہیں ہوئی تھی اصل میں اس کی دادی نے بہت عرصے کے بعد اسے بتایا تھا کہ گھر کے مالی معاملات کس طرح سے چلتی رہے ہیں تو اب اسے کیا مسئلہ ہے آہیان نے الجن بھرے انداز سے پوچھا زیتون خاتون کے انتقال کے بعد اب ان کے سارے رشتدار اٹھ کر آگئے ہیں اس کے تایا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں بسمہ سے انہوں نے اصل بات بتائی جسے سنتے آہیان کو غصہ آگیا اور آپ ان خودگرز اور مفاد پرس لوگوں میں شادی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں اسے میں نے اسے کبھی مشورہ نہیں دیا ہمیشہ اس کی رائے کا احترام کیا وہ میرے لئے بالکل امارا کی طرح ہے داجی نے اپنے اکلوتی پوتی کا نام لیا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کرنے کی جنہوں نے اتنے مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا آہیان کا بلاغ تبصرہ بسمہ نے بیٹھک میں داخل ہوتے وقائمی ہوشے ہواس میں سنا تھا وہ جو کھانے کی ٹریل لیے اندر آ رہی تھی اسے سامنے دیکھ کر آہیان ایک دم سے پٹا سکیا داجی کھانا بسمہ کی بات پر آہیان بری طرح چونکا بسمہ نے انہیں شاہ جی سے داجی کہنا کب شروع کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا میز پر رکھ دو بیٹا میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں داجی فوراں واشروم کی طرف بڑے کچھ باتیں کہنا جتنا آسان ہوتا ہے ان پر عمل درامت کرنا اتنا ہی مشکل وہ آہیان سے مخاطب ہوئی میں صرف اتنا جانتا ہوں آپ کے لئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہونی چاہیے نہ کمرہ عدالت میں نہ زندگی کے میدان میں آہیان کی بات پر اس نے چونک کر اس شخص کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھیں بلکل داجی کی طرح کی تھی یہ کوئی عدالت کا کٹہرہ نہیں ہے جہاں میں دلائل کے ساتھ مخالف قروب کو لا جواب کر دوں ساتھی زندگی میں انسان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے بسمہ کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہت آہیان کے چہرے پر ابری اپنی ذاتی زندگی کو دوسروں کی پسند ناپسند پر دعو پر لگانا بھی کوئی اکلمندی نہیں وہ داجی کو واشروم سے باہر نکلتے دیکھ اور خود بھی ہاتھ دھونے کے لئے بھڑ گیا لیکن جاتے جاتے وہ بسمہ کو کسی گہری سوچ میں مبتلا کر گیا آؤ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ نا داجی نے محبت بھرے انداز صرف سے کہا وہ چونکی نہیں داجی مجھے بھوک نہیں ہے وہ کمرے سے نکل گئی تم کروگے بسمہ سے شادی داجی نے کھانا کھاتے بڑے عام سے انداز میں اچانک پوچھا اس کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کیا کہا آپ نے آہیان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا میں نے پوچھا ہے تم کروگے شادی بسمہ سے داجی نے ایک دفعہ پھر مکمل اتمنان سے پوچھا دوسری طرف بسمہ جو کہ سویٹ ڈش لیے ہوئے دوبارہ بیٹھک کی طرف آ رہی تھی داجی کی بات سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور دروازے کے پردے کے پیچھے ہی رک گئی داجی مزاق کر رہے ہیں آہیان سبھل کر بولا تمہارا اور میرا مزاق کا رشتہ ہے کیا داجی ٹھیک ٹھاک برا مان گئے آئیم سوری داجی مجھے پرپوزل کچھ مناسب نہیں لگ رہا اپنے لیے اس نے صاف کوئی سے جواب دیا باہر کھڑی بسمہ کو دھچکا سا لگا اس لیے کہ اس کا باپ مزدور تھا داجی کی بات پر آہیان نے خاموشی سے سر جھکا لیا مجھے آج پتا چلا ہے کہ تم بھی اپنے والدین کی طرح سٹیٹس کانچیس ہو مجھے تم سے کوئی گلا نہیں کہ تمہاری زندگی ہے تم اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہو آہیان کی مسلسل خاموشی اس بات کی گواہی تھی کہ داجی بلکل درست کہہ رہے ہیں دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی بسمہ کوئی ایسا لگا جیسے مری کے سارے پہاڑ اُٹھتے اس کے وجود سے آٹکرائے ہوں اور اس کا وجود ہزاروں حصوں میں تقسیم ہو رہا ہو وہ عذیت کے انتہا پر تھی